اسے ساتھ آدل اس وقت جڑ چکے ہیں بارہ مولا سے آدل آپ سے جانا چاہیں گے کہ کیا حالات مہا پر دیکھنے کو مل رہا ہے بھی موسم کو لے کر برف باری ہو رہی ہے گل مرگ میں بھی برف باری ہو رہی ہے کیسا خوبصورت نظارہ ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے اسے لے کر بلکل جس طرح سے مقابل موسمیات پہلے ہی پیچ گئی تھی کہ تیس ناؤں پر کشمیر کی پارڈی اللہ کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر میدان آلو کا یہاں پر باری شور بارہ پاری کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا وہی آہم نے آج صبح سویرے دیکھا سائید مقام گلمہ کی اپروڈ پاری سے لے کر رہا ہے گلمہ دوین بول کی بات کرنے کے یہاں پر جو ہے قریباً ایک ہی چیز بارہ پاری جو ہے ریکارڈ کی گئی وہی اس بارہ پاری سے یہاں پر ایک بار پھر سردی میں جو ہے میدان آلو کا اضافہ دیکھنے کو ملے رہا ہے پارڈی اللہ کو میں اس وقت بھی ہلکی برباری جو ہے آہ ہو رہی ہے وہی آگرچہ ہم اس وقت میدان آلو کی بات کریں گے یہاں پر اس وقت ہلکی بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے تو آہ اگرچہ ہم دیکھیں گے یہاں پر اب لگتار درجہارات میں جو ہے آہ کمی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے رہے ہیں وہی آگرچہ ہم آج رات کے درجہارات کی بات گئیں سائید مقام گ جو ہے جو ہے مائنس ایک کے قریب جو ہے ریکارڈ کیا گیا وہی یہاں پر آگرچہ آنے والے دنوں میں مزید بارش یا برباری دیکھنے کو ملے گی تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پر لگتار پارہ میں جو ہے کمی دیکھنے کو ملے گے وہی آہ پر تھنڈی تھنڈی ہوا ہوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے لیکن وہی آگرچہ ہم دوسرے سائٹ سے دیکھیں گے سائید مقام گلمرک جو ہے اس وقت یہاں پر آہ جو ہے بھاری تعداد میں یہاں پر جو تو سائح آ رہا ہے کہ نہیں اس برفر شروع کا یہاں پر آنے والے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہماری ابھی کچھ آہ ٹکی données پر سے پہلے سائیں سے بات چیت ہوئی تو کافی خوش نظر آ رہے تھے اور وہ اس برہ باری کیا پر لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو عام لوگوں کو یہاں پر اس برباری سے اگرچہ یہاں پر مشکلات کو کافی سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن جو پریٹک سے وابستہ لوگ ہے کہیں نہ کہیں ان کے چہرے جو ہے وہ کھلے ہوئے نظر آ رہے چونکہ اس برباری سے یہاں پر مزید سیاحت میں اضافہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گا تو مقمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے دو сем دنوں میں موسم میں تبدیل دیکھنے کو نہیں ملے گی وہی یہاں پر بارشوں کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقوں پر حلوقی برباری ریکارڈ کی جائی گی تو آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گی کہ موسم کا کیا مزاج رہے گی کہ کیا لگتار برباری دیکھنے کو ملے گی پہاڑے علاقوں میں یا میدین علاقوں میں بھی برباری دیکھنے کو ملے گی اس لئے جو ہے آنے والے دنوں میں ہی پتا چل جائے گا لیکن یہاں پر درجہار میں اب لگتار جو ہے کمی آنے کے ساتھ یہ لوگوں کو کافی دکتیں جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں کیونکہ بنیادی سہولیات یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہے جس طرح سے ہم جس طرح سے پرشاہ سن جو ہے دعویٰ کرے وہی یہاں پر بیجنی کا نظام اگرچہ ہم دیکھیں گے پورے جلے میں اس وقت تھاپایا جا رہا ہے وہی اگرچہ ہم پانی کے حوال سے بات کریں گے بجنی کے حوال سے بات کریں گے یا اور بھی جو بنیادی سہولیاتیں کہیں نتی لوگوں کو جو ہے کافی پریشانیوں کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہے جی بلکل آدل ظاہر طور پر تمام ایسے دکتیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں جب برف باری ہوتی ہے تو اور کہیں نکہ انتظامیہ کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ لوگوں کو زیادہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آپ بنے آدل بھی جڑے میں ہمارے ساتھ آدل کیا حالات وہاں پر ابھی دیکھنے کو مل رہے ہیں برف باری کب تک یوں ہی برقرار رہ سکتی ہے موجودہ حالات دیکھتے ہوئے کیا لگ رہا ہے دیکھیں جس طرح سے محقب موسمیاتیں پیچ گئی کی کہ آنے والے دو تین دنوں میں موسم ایسائی بنا رہے گا تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی آگرچہ پہاڑی شیطر پر جو مزید برباری ہوتی ہے تو یہاں پر دکت ہے بھی لوگوں کو آ رہے ہیں تو وہی آگرچہ جس طرح سے میں نے پتایا کہ سائیات کے لیہاں سے دیکھیں کہ چونکہ برباری سونے پر سوہا کا ہے تو پریٹک جو باری تیدار میں گلمر آ رہے ہیں وہ اس وقت اس برباری کا آنند لیتے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن یہاں پر ایڈمیسٹریشن کو بھی چاہیے یہاں کی انتظامیں کو بھی چاہیے بنیادی سوال کے حوالے سے لوگوں کو جو دکت ہے رہے ہیں جو پار فلنگ ایریاز میں رہنے والے لوگ ہیں کہیں نہ کوئی ان پریشانیوں کا اگالہ کرنے کے لیے جو کچھ ریوی مٹینز میں لینے چاہیے اور جو بنیادی سوال آتے تو گراؤنڈ زیرو پر انہیں مشینری اور منٹ جو ہے الارٹ رکھنی چاہیے چونکہ اگرچہ چونکہ ونٹر نے دستک دے دی ہے اگرچہ مزید یہاں پر زیادہ برباری ہوتی ہے تو بہت سارے ایسے علاقے یہاں پر ہے جلہ بارہ ملک کے اندر یا سبجنگ گلموں کے اندر ایسے بھی علاقے ہیں جو کٹام رہتے ہیں جسٹک ہڑکوارٹر سے تو یہی امید کریں گے کہ ایڈمیسٹریشن اس حوال سے ایک ریوی مٹنگ لے گی تاکہ یہاں پر بنیادی سہولیت کے حوال سے لوگوں کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑ رہے اس وقت جو ہے ہلکی بارشوں کا سلسلہ میدانی علاقوں میں جاری ہے ویجولز کے ذریعے بھی دیکھ پائیں گے سکرین کے ذریعے بھی ناظرین دیکھ پائیں گے ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے میدانی علاقوں میں اس وقت جاری ہے وہی اگرچہ ہم پہاڑی شیطر کی بات کریں گے گلمہ میں اس وقت بھی ہلکی بارباری جاری ہے تو تاہم یہاں پر لگاتار جو جو ٹیمپریچر اس میں لگاتار جو گرہوٹ ڈیکھنی کو مل رہی ہے تو ہمیں دی ہی کریں گے کہ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے جو ہے بارپور جو انتیزائی میں ان کی طرف سے جو ہے بنیادی سہولیت کے حوالے سے لوگوں کو مزید مشکلات سامنے نہ آئی اس حوال سے برزر تطور یہاں پر ایک ریوی مٹنگ بھی لینے چاہیے تاکہ ونٹرز میں لوگوں کو یہاں پر زیادہ پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے چلیے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی اہم بندوبست کیے جانے چاہیے اور ان لوگوں کو اس کے بارے میں اطلاع دی جانے چاہیے چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ ساری جانکاری کے لیے